اسلام علیکم دوستوں میں چو سٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا سلام دوستوں آج میں خبر دیکھ رہا تھا انلائن کہ بسیکلی ہم دوست وغیرہ بات کر رہے تھے فلسطین اور جو اسرائیل اور جو ایران کا مسئلہ چاہ رہا ہے اس وقت تو ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں ساری باتیں انسان کی اپنی ہی نہیں ہوتی بعض وقت وہ جس کمیونٹی میں جس گروپ میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے اس کو اچھی اور بری باتیں سننے کو ملتی ہیں بعض وقت ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں جیسے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی ہی ایک بات میں جب دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے کی تو میں نے اس بات کو ریالائز کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے وہ بات میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ جو ایران اور جو اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بیسیکلی کیا مسئلہ ہے ریسنٹلی جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کی ہے تو فرسٹ او فال تو ایران کے اوپر ایک پریشر کریئٹ ہو گیا تھا اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ ایران کے جو سفارد خانہ ہے اراک کے اندر اس کے اوپر اٹیک کر کے اب یہاں پہ آپ کو بات بتاتا چلوں میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ جو سفارد خانے پہ حملہ کیا تھا بیسیکلی سفارد خانے کی جو بیلڈنگ ہے اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا تو اس بیلڈنگ کے بلکل سامنے ایک اور بیلڈنگ تھی جو کہ ایران کی ہی کونسلیٹ سے وابستہ تھی اس بیلڈنگ کے اوپر اس نے حملہ کر کے اس کو گرا دیئے جو اس کے پیچھے بلکل سفارد خانہ تھا وہ محفوظ رہا ٹھیک ہے فرسٹ او فال سیکنڈ او فال یہ کہ اب ایران کے اوپر ایک پریشر بن گیا تھا عالمی طور پر ایک پریشر بن گیا تھا سمام مسلمان اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تو اب اٹیک کر اسرائیل کے اوپر تو الحمدللہ انہوں نے حمد کا مظاہرہ کیا انہوں نے اٹیک کیا اس میں بھی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں ابھی تک اس اٹیک کے سنسلے میں کوئی جو کیجویلٹی جو ہے کوئی موت جو ہے وہ نہیں ثابت ہوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ صرف جو ایر بیس پہ حملہ ہوا ہے اس میں بھی کوئی ان کا جہاز وغیرہ میں نے نہیں ابھی تک پڑا کوئی نقصان وغیرہ نہیں تو یہ ایک کلکولیٹڈ سی جو ہے ایک سٹرائک تھی جو کہ انہوں نے بس ایک ثابت کر دیا کہ وہ انہوں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے اب دوستوں انہوں نے اپنی طرف سے تو اٹیک کر لیا لیکن اس سے اب فلسطین کے کاؤز کو کیا نقصان ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس بات سنیں گے تو آپ اس کو ریلائز بھی کریں گے کہ گیم اصل میں اسرائیل کے حق میں ہی گئی ہے ہوا کچھ اس طرح ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ قیامت ڈھائی ہوئی تھی فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے ایسے کیے جو کہ ہر جگہ سے ان پر لانتا مظافی سٹارٹ ہو گئی تھی یہ میں ان کے امریکہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو نمبر ایک کارنامہ جو ان کا یہ کہہ رفعہ ہسپتال میں تین ہفتے میں انہوں نے مطلب کہ لات کیونکہ ہوتا کچھ اسی ہے کہ جنگ وغیرہ میں ہسپتال وغیرہ اور یہ جو کانسلیٹ ہوتے ہیں سفارت خانے وغیرہ ان کے اوپر یہ ایک جنگی جنگی ایک کیا کہتے ہیں آپ ایک معہدہ ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں جگہوں پہ اٹیک نہیں کرنا تو جب فلسطین پہ اٹیک ہوا تو عورتیں اور بچے کیونکہ مرد تو ذرا مضبوط ہوتے ہیں وہ می بھی جنگ لڑنے نکلے ہوں یا کھانا تلاش کرنے زیادہ میجورٹی میں عورتیں بچے اور بزرگ تھے وہ ہسپتالوں میں چلے گئے کہ بھئی یہاں پہ یہ محفوظ رہے گا اسرائیلی بے غیرت جو قوم ہے مردود قوم ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہسپتال میں گھسے تین ہفتے تک لگتار انہوں نے جو ہے تمام لوگ جتنے بھی اس ہسپتال میں تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پندرہ سو سے دوزار کے قریب ابھی انہوں نے اس بات کا جو ہے نا غیر جو اسرائیلی تنظیم ہے انہوں نے اس بات کا جو قوم بتاہدہ کی تنظیم ہے انہوں نے اقرار کیا کہ پندرہ سو سے دوزار کے قریب قتل ہوئے ہیں ماں میں تین ہفتے کے اندر میرے نزدیک بہت زیادہ اداد میں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا عورتوں کو زبا کیا ان کی عزت لوٹی بچوں کو ہاتھ پیچھے باندھ گئے ان کی اس طرح کی کٹی پھٹی لاشیں ملی ہیں ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے ان کے ٹھیک ہے جو مریض تھے اس کے علاوہ ہے جو شہید ہوئے وہاں پہ نمبر ایک کارنامہ ان کا یہ نمبر دوسرا کارنامہ بے شک کہ اگر فلسطین کے اندر ارفہ ہسپیٹل کے اندر ہزاروں لوگ بھی مر جاتے تب بھی دنیا پہ اتنی جونہ اس کے سر پہ رینگ تھی جتنا انہوں نے کارنامہ دوسرا کیا ایک امریکی ایجنسی جو تھی وہ رفعہ کے اندر جو رفعہ کہنوں غزہ کے اندر رفعہ ہی کام کرتی تھی اس تنظیم کے جو ہیں تینوں گاڑیوں پہ انہوں نے اٹیک کر کے اس کے بندے چھے یا سات بندے کے قریب تھے میں تھوڑے سے فیکٹس ہیں فگرز جو ہیں وہ آپ کو ایڑے میڑے بتا دوں تو آپ اپنی تصدیق کریں واقعہ یہی ہے بس رفعہی تنظیم اس کے بھی چھے سے سات بندے انہوں نے قتل کر دیا اب اب امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ یار یہ تو بغیرتی پہ تم اتر آئے ہو مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہو کیونکہ یہ امریکہ کو بتاتی ہے ساری دنیا کا باپ بنا ہوئے امریکہ تو وہ اس کو ایران نے بھی حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو بتایا کہ بھئی میں اٹیک کروں اسرائیل نے نہیں بتایا اور ان رفعہ اسپتال پہ بھی حملہ کیا اور ان بندوں پہ بھی امریکی بندوں پہ بھی حملہ کر کے ان کو بھی قتل کیا تو اب یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ سیریس ہوگی تھی کہ یہ جو بغیرت قوم ہے یہودیوں کی یاپے سے باہر ہو گیا اب اب یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کے ایران کو جو ہے اس گیم میں شامل کیا ان کے سفارت خانے کے ساتھ جو بلنگ ہے اس پہ حملہ کر کے اب یہ ہوا ہے کہ جب ایران نے اپنا جو جوابی کاروائی کیا تو اب تمام دنیا کی توپیں جو ہیں وہ اسرائیل سے ہٹ کے جو ہے ایران کی طرف ہو گئی ہیں قوم متحدہ نے بھی اجلاس بلالیا بھائی ایران نے بڑا برا کیا امریکہ نے بھی کہا تو یہ ایک بین الوقعامی سازش تھی اب اسرائیل کے لیے بھی مجبوری تھی بیشے کہ ایران نے اس کو پہلے پرووک کیا لیکن مجبوری تھی کہ اس کا جواب دے نا پاکستانی قوم کی طرح تو ہے نہیں نا کہ آپ کے باجوڑ میں تو پارا چنار میں تو فلانی جگہ پہ تو فلانی مسجد کو اٹیک کر کے تباہ کر دو تو آپ خموش ہو کے بیٹھ رہا ہو مشرف دور میں ایک مدرس سے بھی حملہ ہوا سو بچے شہید ہو گئے تب بھی خموشی رہی پھر پاڑی چوکی پہ فوجیوں کے اوپر پوری رات بمباری کر کے کتنے فوجی قتل کیے تب بھی پاکستان خموشی ریمن ڈیویس آتا ہے تب بھی آپ خموش رہتے ہیں ہماری طرح کی قومیں نہیں ہیں وہ قومیں کے لئے مجبوری ہو جاتا ہے جواب دینا تو انہوں نے جواب دیا اب یہ ہوا مسئلہ کہ فلسطین کاؤس سے ان کی نظر ہٹ گئی ہے تو یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بات چیت مجھے جب اس کے موہ سے میں نے سنی تو میں نے کہا جی بلکل میں نے تو اس نظریہ کی طرف سوچا ہی نہیں تھا اس وے میں سوچا ہی نہیں تھا تو اس کی سوچ جب میرے ذہن میں آئی میں نے اس کو ریکوگنائز کیا کہ بھئی یہ ہوا ہے بلکل بین قوامی سازی جو ہے وہ ایسی ہی ہوئی ہے ایران کو فسا کے جو اسرائیل نے فلسطین پہ مظالم کی ہیں اب وہ جو ہیں سب سائٹ ہو جائیں گے لوگ بھول جائیں گے اور ایران کی طرف توپوں کا روح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس یہ آپ کے سب باشر کرنی تھی کہ دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں اور یہ ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ ہے کل کو اللہ نہ کرے ایران میں جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر وہی اغوانستان کتنا ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے ایبن کہ ایران بھی ایک بہت ہی حاسد اور بغیرت قوم ہے میرے نزیق اس طرح کہ انڈیا کے جتنے بھی جو ہیں تہشتگر تھے وہ ایران کے طرو پاکستان میں آتے تھے کل بوشن یادف جو تھا وہ بھی ایران کے طرو پاکستان آ کے قتل کرتا تھا تو ایران بھی اغوانستان میں بھی جو انڈریسٹ کی جو سچویشن ہے وہ ایران بھی اس میں شامل ہے تو اس طرح کے ساری معاملات ہیں تو ٹھیک ہے ایران پر اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی ایک طرح کے الارمنگ سچویشن ہو جائے گی تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ یہ معاملات ختم ہو دنیا میں امن ہو جو کہ سب کے لئے حق میں بہتر ہے بیوی بچے ماں باپ بزرگ بہن بھائی سب کے ہی ہیں تو وہ جیساں فلسطینیوں کے بچے قتل ہوئے ہیں تو کل کو اگر پاکستان میں جنگ چھڑے گی تو کہ پاکستانی بچے قتل نہیں ہوں گے بلکل قتل ہوں گے ہمارے یہ جو ملک اسلامین کے اوپر اللہ کا ایک تفہ ہے یہاں پہ بچوں کی تداد زیادہ ہے بڑوں کی تداد کام ہے تو جوانوں کی تداد زیادہ ہے تو جب جنگ ہوگی تو پھر جوان اور بچے ہی شہید ہوں گے اور عورتیں بھی شہید ہوں گی تو اس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ معاملات جو ہیں وہ فکس ہو جائیں جلد از جلد فلسطینیوں پر بھی رحم ہو ہمارے اوپر بھی رحم ہو اور ہمارے ہمسائے ملکوں کے اوپر بھی رحم ہو تو یہی بات آپ سے شیئر کرنی سی تینکیو جی اللہ حافظ